میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دے میرے جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ چیزیں رہیں رہیں گی تو صحیح کس حالت میں رہیں گی کس حال میں رہیں گی کس حیثیت میں رہیں گی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ دنیا میں غالب ہو کر رہیں گی وہ دنیا کے اندر چھا کر رہیں گی ساری چیزوں پر غالب آ کر رہیں گی ان کے سامنے کسی اور کا چراغ جلے گا نہیں آج ان ابدی ان دائمی تعلیمات کے ہونے کے باوجود اگر ان تعلیمات کا جو مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے اس کے جو اثرات مرتب ہونے چاہیے جب وہ مرتب ہوتے وے نظر نہیں آتے تو ہمارا آج کا نوجوان پریشان ہوتا ہے اس کی اس کو جو تعلیم دی گئی ہے اور جو اس کو مشاہدہ نظر آ رہا ہے وہ دونوں کی آپس میں مناسبت نظر نہیں آتی وہ دونے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے وے نظر نہیں آتے تو بعض لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ جل لشانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو وعدے فرمائے ہیں العیاض باللہ وہ سچے ہیں یا نہیں لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس وجہ سے ایمان سے محروم ہو جاتی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہیں اس کی جو عبدیت ہے سرمدیت ہے اس کی جو صداقت ہے اس پر شبہ ہو جاتا ہے شبہ ہونے کی وجہ کیا ہے شبہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دین کی حقیقت کے ساتھ جوڑی ہیں کہ حقیقت دین ہوگی تو یہ نتائج ہوں گے ہم ان چیزوں کو دین کی صورت میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے دین کی ایک صورت ہوتی ہے ایک شکل ہوتی ایک ظاہر ہوتا ہے اس ظاہر سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نتائج کیونی برامد ہو رہے جو حقیقت سے برامد ہوتے ہیں اور جب وہ نتائج برامد ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے تو لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں اور علماء سے بھی پوچھتے ہوں گے دارلفتاؤں سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ آیا ہے یہ قرآن کی آیت ہے یہ حدیث ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ فلانی جگہ کیوں نہیں پورا ہوا یہ فلانی جگہ کیوں نہیں پورا ہوا یا میری ذاتی زندگی میں کیوں نہیں پورا ہوا اور اسے مجھے آج تک یاد ہے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ والدین کی خدمت کرنے والے کو رزق میں فراخی ہوتی ہے تو میں نے تو اپنے ماں اور باپ کی ایسی خدمت کی ہے کہ دنیا میں کسی نے نہیں کی ہوگی لیکن میں ہمیشہ مقروض رہتا ہوں میں تو کبھی قرضے سے میری جان ہی نہیں چھوٹی تو یہ جو وعدہ کیا گیا تھا یہ جو بات بتائی گئی تھی ہمیں کہ صلح رحمی کرنے سے والدین کی خدمت کرنے سے انسان کو فراخی آتی ہے اور اس کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے شائش اور دنیا کی نعمتوں سے نوازتا ہے یہ میرے اوپر کیوں نہیں صادق آئی اب اس قسم کے سوالات اور بھی بہت سے موقعوں پر اٹھائے جاتے ہیں یا بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے اگر فلانی جماعت حق پر تھی یا حق پر ہے تو اس کی غیبی تائید اور نصت کیوں نہیں ہوئی آسمانوں سے اس کے لئے مدد کیوں نہیں اتری یا اگر کوئی فرد حق کے اوپر ہے تو اس فرد کے ساتھ جو وہ اس حق پر ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جس قسم کی تائید ہونی چاہیے وہ کیوں نظر نہیں آرہی اس پر ہمیں یہ جو ہمارے ذہن میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس پر ایک کلیہ اور قائدہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور کلیہ اور قائدہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہو کے وعدے بلا شک و شبہ برحق اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کوئی نہ ہو سکتا ہے نہ مسلمان اس کا تصور کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ پاک نے جو کچھ کے ذریعے سے جو کچھ دنیا میں بھیجا ہے یہ دنیا کی سب سے اونچی آلہ اور عرفہ تعلیمات ہیں اس سے اونچی تعلیمات دنیا میں کوئی اور نہیں ہیں لیکن اس کے نتائج اس وقت برامد ہوتے ہیں جب چیزیں مکمل مرکب شکل کے اندر ساری چیزیں مل کر جب سامنے آتی ہیں ایک چیز اپنی انفرادی حیثیت کے اندر نتیجہ نہیں دیتی ہے مثلا ایک انسان نماز پڑھتا ہے نمازی ہے اس کی نماز کے نماز کے ساتھ اللہ جللہ شاہ نوہ نے جوڑی ہیں بہت ساری چیزیں کہ نمازی کو یہ ملے گا نمازی کو یہ ملے گا نمازی پر یہ فائدہ ہو نمازی کو یہ فائدہ لیکن اگر اول تو اس کی خود نماز کا وزن کیا ہے اس کی نماز کا طریقہ کیا ہے اس کی نماز میں خشوق کیا ہے یہ تو خود نماز سے متعلق چیزیں لیکن دین کی دیگر چیزیں جب تک اس کے ساتھ ملیں گی نہیں اور سارا کچھ مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ خود اپنی ذاتی اس نماز سے پورا فائدہ اس کو نہیں پہنچے گا جو پہنچنا چاہیے نماز کے سمرات نماز کی برکات اسی طرح ایک ایک عمل اور ایک ایک عبادت